نمسکار دوستو شوگت ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو سی جی بورٹ کی آسائیمنٹ نمبر پانچ جو آپ کے لئے جا رہے ہیں دسمبر مہینے کے تو اس ویڈیو میں دوستو آپ کو ککشا دسمی کا جو بسہ ہندی کا جو آپ کا آسائیمنٹ ہے اس کا ہم پورا کا پورا کمپلی سولیشن بتانے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھئے گا ایک ویڈیو کو لاش تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ وینیفٹ ہونے والا ہے تو یہاں پر دیکھئے پرشن کے مانگ ایک دیا گیا ہے کہ لیکھک بننے کے لئے شرد بابو کے کیا کیا سجاؤ تھے کوئی تین سجاؤ ہمیں لکھنے ہیں تو یہ آپ کا پہلا کوشن تھا جو کہ آپ کے آسائیمنٹ میں دیا گیا تھا تو چلی دوستو اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے اس کا آنسر یہاں پر لکھا گیا ہے پہلا دیکھئے کہ لیکھک بننے کے لئے شرد بابو نے انیک سجاؤ دیئے تھے جو اس پرکار ہیں جو لکھنا ہو اسے اپنے انبوف سے لکھنا ہے لکھنے کے بعد ترند کسی کی صلاح نہیں لینا بڑھنا اسے دو تین مہینے کے لئے رکھ دینا اور تھنڈے من سے سہم ہی صدار کرنا جب سنتوش کی رچنا ٹھیک ہے تو دوسروں کو دکھانا اپنی کلم سے کسی کی نندہ مت کرنا اپنے کمائے دن سے کچھ نہ کچھ جمع کرو اور نہ کر سکو تو کسی اسے ادھار بھی مت لو کیونکہ ادھار کی عبرتی لے کر کی آتما کو ہین اور ملین کر دیتی ہے اس طریقے سے آپ کو کوئشن بن کا آنسل لکھنا تھا کوئشن نمبر دو دیا گیا تھا کہ جن کی نوکری چھوٹ چکی ہے اس کے لئے نو سو روپائے سے کم نہیں ہوتے ریکہ گین پرکاش بیبک نے ایسا کیوں کا لکھئے تو تردیکھئے کہ دوستو جس کی نوکری چھوٹ گئی ہے ان کے لئے یہاں پر دیکھئے نو ہزار نو سو ہوں گے یا نو سو روپائے ہوں گے وہ دیکھ لیجئے گا آپ کم نہیں ہوتے کیونکہ ارثہ بھاو میں ایک ایک پیسے کی قیمت ہوتی ہے کہانی میں نائک کی جیم میں روپائے نو ہی تھے وہاں بھی پوکٹ کٹ گئی تو وہاں پولتا لاچار ہو گیا تھا ماں کے لئے کیا بیس تھا اس طریقے سے سیکنڈ کورشن کان سے لکھنا تھا تھرد دیا گیا تھا دوستو میرا کو جو امولک وشتو ملی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کیا بتا رہی ہے چار بندیو اپنے سبدوں میں لکھنا ہے ہمیں چلی دوستو آنسر دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میرا نے جو رام رتند روپی دھن پایا ہے وہاں ان کے من ان کے شد گروہ کی کرپا سے پرابت ہوا ہے سنسار میں اپنا سب کچھ ہو کر انہوں نے جنم جنم کی پونجی پرابت کر لی ایسی سمپتہ ہے جسے نہ کوئی خرج کر سکتا ہے نہ چوروں سے چورا سکتا ہے اسے جتنا خرج کرو ہے اس سے کیا زیادہ گناہ بلتا جاتا ہے کہنے کا طرح پر یہ ہے کہ اس کی سرن میں آ کر انہیں اب کسی کی سدھ بودھ نہیں رہی ان کا جیون سارتک ہو گیا اس طریقے سے آپ کو کوشن نمبر تین کا آنسر لکھنا تھا تو آئی ہوپ آپ نے کوشن نمبر تین کا آنسر بھی لکھ لیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر چار کا جو کیا آپ کو دیا گیا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کی نیموں کا پری پڑھن کرتے ہوئے اپنے میت کو ہمیں پتھ لکھنا ہے تو ہم میت کو پتھ لکھیں گے یہاں پر آپ کو جگہ کا نام لکھنا ہے دھان گاؤں کانپور شہر دینا کہ یہاں پر ڈال دی نی ہے پری میت کے بعد آپ کو یہاں پر کرن لکھ دینا ہے یہاں پر اس کے بعد لکھنا ہے کہ آسر کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر پریوار ساکشل ہوں گے مجھے کھید ہے کہ گھت کچھ مہینوں میں میں آپ کے خط نہیں لکھ پایا آپ میرے سب سے پرانے واپ پری ایمت ہیں میں صدی ہو آپ کا شمال کرتا ہوں اس سمیہ دیش کی استطیق سے آپ آپ گھت ہی ہوں گے کرونا وارث نام کی مہماری تاوام شہروں میں بہت بڑھ چکی ہے ایسے میں پورے دیش میں مہماری سرکار دورہ لوگ ڈاؤن کا پربند کر دیا گیا ہے اس مہماری کے پرکوپ سے بچنے کے لیے آوشک ہے کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں وائد دوری بنا کر رکھیں میں آپ کی حیثیت کی کو سلطہ کے لیے اندروت کرتا ہوں کہ آپ گھر میں رہنے کا پریاش کریں اس طریقے سے آپ کو آنگے لکھنا ہے اتنتے آوشک ہونے پر ہی گھر سے باہر جانے کا قدم اٹھائیں ساتھ ہی کرونا وارث سے بچنے کے گھرے لیو پائے کو بھی اپنائیں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سے سہمت ہو کر اپنے و اپنے پریوار کی سرکچہ کے پتی اور عدد سچیت ہو جائیں گے دھنیواز لکھنا ہے آپ کا پرمیر دیا پر آپ کو نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں پانچ میں کوشن دیئے گا ہے کہ نیم لکت بسائیوں میں سے کسی ایک بسائی پر لگ بگ ڈیڑ سو یا دو سو سے دو سب دوں میں آپ کو نیمت لکھنا ہے پہلا تھا سماچار پتروں کے مہت تو ہم اسی پر لکھتے ہیں پریشتارمنا آپ کو لکھنی ہے آپ تب کو پتا کہ پریشتارمنا لکھنا بہتی زیادہ آوستق ہوتا ہے پریشتارمنا اور سنگار جیسے ہم اندھی میں انٹروڈکشن اور کنکلوجن بولتے ہیں دیکھیں سماچار پتر بہتی سکتی ساری انتہ جو وقتی کی آتم بسائش اور وقتی تک کو وقت کرتا ہے ہے لوگوں کے لوگوں اور سنسار کی بھی وارتہ کا سب سے اچھا سادن ہے یا گیان کا سب سے مہتپور مادہ میں یا اتدک گیان اور سوشنہ پرابت کرنے کے ساتھ ہی کوشلتہ کے اس طرح کو بڑھانے کا سب سے اچھا سروت ہے اے لبک سب سے چیتوں میں اپ لابد ہوتا ہے تو دوستو میں ہاں پر سکول کر رہا ہوں آپ اس کانس اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجے گا کوئی بھی پونٹ چھوٹا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے ہم آپ کو پونٹ بھی کبر کر رہا رہے گے ٹھیک ہے ڈسکیوشن بوکس میں آپ کو ہماری تیلیگام بلنک بلے گی وہاں سے جاکر آپ تیلیگام کو جوائن کر لیجے تو وہاں پر آپ کو اس کی پی ڈی اپ پروارڈ کرا دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کی پی ڈی اپ گوگل پر نانوڈ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر سلچ کیجئے اس کے ٹیچے تو وہاں پر آپ کو اس کی پی ڈی اپ بلکل فری میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا پورا پورا سائیمنٹ کا سلویشن ہم نے آپ پر بتا دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی چینل کو اگر آپ نے بھی سبسکراب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکراب پڑیں کیونکہ دوستو ہمارے جنل پر ہم اسی پرکار کی ہلپل کونٹینٹ سبھی سٹوڈینٹوں کے لیے پروارڈ کراتے رہتے ہیں ہم ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہی آپ کا اپنا چینل اسٹیڈی ویڈ ہیمن دھنوا دوستو ویڈیو کو لاشتہ دیکھنے کے لیے